موسیقی السلام علیکم آپ کو ہمارے چینل کیوٹ اسماعیل فوڈ میں خوش آمدین آج ہم حاضر ہوئے کباب مسالہ ریسیپی لے کر جو کہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہوتی ہے تو چلے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں سب سے پہلے میں نے دو کلو کیما لیا ہے جسے میں نے اچھی ترکی سے دھولیا ہے اور ساتھ میں اس کا جو پانی تھا وہ بھی میں نے اس میں سے نچوڑ لیا ہے تاکہ کباب آسانی سے بن سکے ساتھ میں نے ایک پیاز لے لی ہے بڑی والی جسے کٹ کر لیا ہے اور ہری مرچ مرچ اپنے ٹیسٹ پر ہے کتنا آپ ٹیرین تیخہ رکھنا چاہتے ہیں ہرا دھنیا جسے میں نے ثابتی تھوڑا وہ تھرڈ کپل کا کٹ کر ہے باقی ثابتی ہے کیونکہ اندر میں گرائنڈ ہو جائے گا پھر بیسن لے لیا ہے میں نے آدھا کا بیسن لیا ہے تاکہ ایک کباب اچھے سے بن سکے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ بلیک پیپر جائفل حلدی گرم مسالہ ریڈ چلی پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر نمک نیمگو کرس یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں ایڈ کر دی ہیں اور یہ کم زیادہ ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں باقی میں نے اپنے حساب سے اس میں ڈالا ہے لیکن آپ کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ہاپ گرائنڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مکھن ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ چربی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے چربیوں گرہ نہیں کھائی جاتی تو ہم اس میں مکھن ایڈ کریں گے مکھن کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے تو مکھن آپ اس میں ایڈ کریں گے اسے کباب بہت اچھے بنیں گے یہ جو ریسیپی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت اچھی بیس ریسیپی ہے لیکن آپ چاہیں تو اس میں انگریڈینٹس تھوڑے سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس میں کم زیادہ تو سب اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہاں پر میں یہ اچھی تکی سے گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے کباب بنا لوں گی کباب بھی آپ اپنی مرضی سے اپنے شیپ کے حساب سے بنا سکتے ہیں میں نے کچھ مٹھیے کے سٹائل میں بنایا ہے آپ چاہیں تو لمبے لمبے سے پتلے پتلے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں یہاں پر میں نے تیل گرم کر لیا ہے اور تیل کے اندراب ہم اس کو فرائے کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں بیسن اٹ کیا ہے تو ہماری کباب تو بالکل نہیں کھلیں گے اور جو ہے وہ اچھے سے فرائے بھی ہو جائیں گے اور زیادہ بہت زیادہ بھی کھوک نہیں کرنا ہے اور بہت کم بھی نہیں کرنا ہے بس ہم کیونکہ اس کو بعد میں مسالے میں اٹ کریں گے تو اس میں یہ سوٹ بھی ہو جائیں گے لیکن پھر بھی بہت زیادہ کھوک نہیں کرنا کہ یہ بہت زیادہ برام ہو جائیں گے اس کو تھوڑا سا لائٹ لائٹ ہی رکھنا ہے بس ہمارے ویسن ریڈی ہے ہمارے ویسن ریڈی ہو گئے ہیں اب میں نے انہیں ایک الیک پلیٹ میں نکال لیا اسی طرح سے میں تمام جو کباب میں نے بنایا ہے سب کو فرائے کر لوں گی اور پھر میں اس کا مسالہ تیار کروں گی بہت اچھی ریسپی ہے اور آسان بھی ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو امید ہے بہت اچھی لگی گی بس اسی طریقے سے ہماری اچھی اچھی ویڈیوز کو آپ لوگ دیکھتے رہیے گا اور پلیز ہمارے تھوڑی سی سپورٹ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر پسند آئے تو یہاں ایک دیکچی میں میں نے آف کپ آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر میں پیاس ڈال دوں گی میں نے باریک پیاس کٹنگ کر لی ہے اور اس کو لائٹ براؤنگ فرائے کریں گے پتلی پیاس اچھی ہوتی ہے فرائے کے لیے ساتھ میں میں نے اس میں سارے گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے زیرہ تج لوگ اور سابوت بڑی لائچی چھوٹی لائچی اس کے لیے تیج پات سارے گرم مسالے میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو گئی ہے ساتھ میں میں سب سے پہلے اس میں ریمارٹر کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی تو تقریباً ہاپ کیجی میں نے ریمارٹر کا پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پر اب جو ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی تھوڑا سا اور پھر اس میں میں سارے مسالے ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ لال مچ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر حلدی گرم مسالہ درک لسن کا پیسٹ یہی سارے مسالے جو ہوتے ہیں وہی مسالے اس میں ایڈ کریں گے اور جو ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم پکائیں گے جب تک اس کے جو ہے آئی تھوڑا اپر نہیں آ جاتا ہے تب تک ہم اس کو کوک کریں گے یہاں پر ہمارے جو ہے ٹیمارٹر کا پیسٹ ریڈی ہو گیا اس کے اوپر آئی لانا شروع ہو گیا تو اب ہم جو ہے اس میں ایک کپ جو ہے دھنی ایڈ کر دیں گے دہی سے جو ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو دہی ڈال دیں گے اور ساتھ میں جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے تقریباً ہاف کپ جتنا پانی ایڈ کر دیں گے ساتھ میں یہ پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد بس اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک اس کے اندر جوش نہیں آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے زیادہ پانی ایڈ نہیں کیا ہے اس لئے اس کو زیادہ پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جوش اس میں آ چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر جو سارے کباب ہم نے بنایا تھے وہ سارے اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے جتنے کباب بنایا دے سب کے سب اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہم تقریباً اس کو پانس سے دس منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھ دیں گے یہاں پر ہمارے پانس سے دس منٹ ہو چکے ہوئے تو اس کو ہم نے دم کر دی ہے اور یہ اب ہمارے ریڈی ہے امید آپ لوگ کو ہماری ریسپی پسند آئے گی تو پسند آنے پر لائک شیئر کرنا لائک شیئر ساتھ میں سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی